سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں خود کو کیسے پرکھا جائے کہ میں مسئلہ کے حق پر ہوں بڑا سان طریقہ ہے آپ ایک کوئی مسئلہ لے لیں پاکستان میں تو بہت آسان ہے پاکستان کی بائیس کروڑ میں سے پندرہ کروڑ سے زیادہ بادی جو ہے وہ بزرگوں کو پکار رہی مدد کے لیے قرآن کا پہلا صفحہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہیں ایا کہ نعبدو و ایا کہ نستہین دعا صرف اللہ ہی سے کوئی نہیں ایک ٹاپک پکڑے اور اس کی تحقیق کریں اور اس میں بھی عقیدے کے ٹاپک کو پہلے پکڑے عقیدہ توحید کے والے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے یہ کون غلط ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں میرے بھائی سب کوئی سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور رشت پر مستوی ہوا وضاعت فرما دیں وضاعت ہوئی ہے میرے بھائی میرا کلپ ہے اللہ کہاں ہے یوٹیوب پہ اور آپ یہ بھی لکھیں استواء الالعرچ کا صحیح عقیدہ کیا ہے یہ محدود لا محدود کا رولہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اوپر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی چونکہ کوئی رزیملس نہیں ہے لئی سکا مثلی شئی اس کی مثل کوئی شئی نہیں ہے لہذا ان آیات کو اسی طریقے سے مانے بغیر ان کی تعویل کیے اور بغیر ان کی تفسیر کیے آپ کہیں کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ میری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے فیزیکل ورڈز کے جو قوانین ہے فیزیکل ورڈ کے وہ اللہ کے پر تپلائی نہیں ہو سکتے لہذا یہ سوال تو ہوتا جب فیزیکل ورڈز سے اللہ تعالیٰ تعلق رکھتا یہ قوانین تو ہمارے لئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی عرش پہ مستوی ہوتے میں بھی ہمارے ساتھ ہو ہاں مخلوق میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسوبلیٹی ہے لیکن خالق کے لئے تو رولز ہے ہی نہیں ہے ٹائم ایڈ سپیس تو مخلوق کے لئے ہے ٹائم ایڈ سپیس کی لیمٹیشن اللہ کے لئے تو ہے نہیں ہے تو لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اللہ کے بارے میں وَلَا تَقُولُ عَنَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ کے بارے میں وہی بات کریں جو سچی ہے اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کیجئے ٹھیک ہوگی جی؟ ٹائم ایڈ سپیس